السلام علیکم ویورز میں ہوں انجنئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹریکل والورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اس وقت آج ایک انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور ویورز کام کرتے ہوئے مجھے بہت مزا آیا اس ویڈیو کو بناتے ہوئے تو امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ایک ایسا پروڈیکٹ ہے جو موسٹلی ہم انڈسٹریز میں زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن انفرمیشن کے لیے سیکھنے کے لیے میں نے اس ویڈیو کو اس طریقے سے بنایا کہ آپ کو ہر چیز بہت آسانی سے سمجھ لائے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈیمو چیک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا سٹار کو پریس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار مین کنیکٹیڈ ہے اور سٹار کنیکٹیڈ ہے ڈیلے ٹائم کے بعد سٹار کو ریلیز ہو جانا چاہیے اور ڈیلٹا کو کنیکٹ ہو جانا چاہیے گی مرز آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ سٹار موڈ میں چیز رہی ہے تو 1.7 ایمپیرز 1.8 ایمپیرز لے رہی ہے پندرہ سیکنڈ کے ڈیلے کے بعد میں اسے ڈیلٹا کے اوپر شفٹ کر دوں گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 5.8 5.9 ایمپیرز لے رہی ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہی جانیں گے کہ یہ سرکٹ کیا ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں جی سرکٹ کے نام سے تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹار ڈیلٹا کنورٹر بیسیکلی یہ ایک ایسا سرکٹ ہے جو سٹار اور ڈیلٹا میں کنورٹ کرتا ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سٹار اور ڈیلٹا کسے کہتے ہیں انڈیکشن موٹر جتنی بھی ہوتی ہیں ہیوی انڈیکشن موٹر عام طور پر دس ایچ پی سے اوپر کی موٹر جو ہے اس کے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسا کنورٹر لگانا ہے جس سے جب وہ موٹر چلے تو آپ کی باقی اپلائنسز پر افیکٹ نہ آئے یہ کام کیا کرتا ہے یہ موٹر کو اس طریقے سے چلاتا ہے کہ کچھ سیکنڈز کے لیے تھوڑے سے ٹائم کے لیے جو موٹر ہے وہ کم پاور پر سٹارٹ ہوتی ہے اس کا ٹارک بھی کم ہوتا ہے وہ کم کرنٹ لے رہا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ اپنی رننگ سپیڈ کے اوپر آ جاتی ہے لیکن یہ کنورین کس نے کروانی ہے تو یہ چھوٹی سی جو ریلے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے جس سٹار ڈیلٹا ریلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ واضح طور پر منشن ہے کہ یہ جی اوریجنل ٹینس کا پروڈیکٹ ہے اور میڈ ان ترکی ہے اگر بات کر لیجئے کہ یہ پاکستان میں کہاں سے ملتا ہے تو اگر آپ اس کو آن لائن پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فزیکلی پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ایٹی الیکٹریکلز پاکستان میں صرف مین امپورٹرز اور ٹینس کے اور یہ ہی امپورٹ کر رہے ہیں ٹینس کو اگر آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایٹی الیکٹریکلز سے کونٹیکٹ کر کے بھی اس کو مگوا سکتے ہیں ایٹی ایک الیکٹرکلز کی تمام دیٹیل آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یہ ون پوائنٹ آپ کے پاس سنگل فیس سپلائے کرنے کے لیے ہے اور اے ٹو آپ کے پاس نیوٹرل سپلائے کرنے کے لیے اور آپ کتنے وولٹیجز اسے دیں گے تویو ٹوٹی وولٹس آمدہ بھی تویو ٹوٹی وولٹس تک اس کو دے سکتے ہیں یعنی سنگل فیس کے وولٹیجز آپ اس کو پروائیڈ کرتے ہیں جو پوائنٹ ہے یہ لائن پوائنٹ ہے پوائنٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی وائر کی مدد سے اور ساتھ ہی میں اے ٹو پہ نیوٹرل کی وائر کو کنیکٹ کر دوں گا یہ دیکھیں ابھی سٹار کی لائٹ آن ہے تو سٹار کے اوپر ہمیں فیز دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے ہی سٹار ڈس کنیکٹ ہوگا ڈیلٹا پہ شفٹ ہوگا پچاس میلی سیکنڈ کے بعد اس وقت ڈیلٹا پہ ہمیں کوئی بھی فیز دیکھنے کو نہیں مل رہا جیسے ہی سٹار ڈس کنیکٹ ہوگا آپ دیکھیں گے ڈیلٹا پہ بھی میں نے کنیکٹ کیا ہے تو ڈیلٹا پہ فیز آ جائے گا آپ کے سامنے ہیں ڈیلٹا پہ فیز آ چکا ہے اور یہاں سے ڈس کنیکٹ اور یہاں پہ بھی ڈیلٹا کی لائٹ آن ہو چکی ہے تو ویورز اب ہم جان لیتے ہیں اس کی کنیکشنز کیسے کرنے آپ کو سب سے پہلے کیا کنیکٹ کرنا ہے دو بٹنز کو دو سوڈجز کو ویورز یہ جو پوش بٹن ہوتے ہیں اس کی اندر دو ٹرمیل ہمارے پاس نارملی کلوز ہوتے ہیں اور دو ٹرمیل ہمارے پاس نار نارملی کلوز ٹرمیل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں اور یہاں سے اسے کنیکٹ کر دیں فیز کے پوائنٹ کے ساتھ اس کی بات آن والے بٹن کو لیں اور اس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کر دینا ہے نارملی اوپن پوائنٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی وائر لیں اور یہ اس کے نارملی اوپن پوائنٹ کے ساتھ اسے کنیکٹ کر دیں تو ویورز آپ نے ایک چھوٹی سی وائر کو لے کے اس کے آؤپٹ پوائنٹ سے نکال کے جو ہمارے پاس مگنیٹک کونٹیکٹر ہے اس کے مگنیٹک کونٹیکٹر کے کس ایک اینرجیزنگ کوئل کے ساتھ لگا دینا ہے اس کے دو ہی اینرجیزنگ کوئل ہوتے ہیں ترمینل ہوتے ہیں اس کے کسی بھی ایک پوائنٹ کے ساتھ لگا اور دوسری کنیکٹ ہو جائے گی گرین کے آؤٹ پوائنٹ کے ساتھ ابھی مجھے اس کو نیوٹرل دینا ہے تو ایک کام کر لیتا ہوں جتنی بھی میرے پاس مگنیٹک کونٹیکٹر ڈیلیرز ہیں تو مگنیٹک کونٹیکٹرز کو ایک ہی نیوٹل کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں جیسے ہی میں پاور کے بٹن کو پریس رکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں مگنیٹک کانٹیکٹر پریس ہو جاتا ہے اور جیسے ہی چھوڑتا ہوں تو یہ ریلیز ہو جاتا ہے یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ جتنی دیر تک پریس رکھے تب تک آن رہے اور جیسے ہی چھوڑے تو یہ ریلیز ہو جائے ہم اس کا ہولڈ آن سرکٹ بنانے ہم کیا کریں گے کہ جب میں ایک بار پریس رکھوں تو یہ اسے پریس ہی رکھے اس کے لیے ہولڈ آن سرکٹ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں ہولڈ آن سرکٹ کے لیے آپ کیا کریں کہ جو ریڈ کی وائر آوٹ پورٹ ہے جو کہ گرین کے لیے نارملی اوپن پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی تھی یہاں سے ایک اور وائر کو پک کریں اور پک کرنے کے بعد اس کو اس مگنیٹک کانٹیکٹر کے نارملی اوپن پوائنٹ تو نارملی اوپن کو دیکھ کے آپ کر دیں اور اسی طریقے سے یہ والی وائر جہ اس کے آوٹوٹ پہ کنیکٹ کر دیں اور یہ والی وائر جہ یہ ہمارے اسی پوائنٹ پہ آ رہی تو ورز آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے یہاں سے ریلیز بھی کر دیا ہے لیکن مگنیٹک کانٹیکٹر ڈاؤن ہی ہے مطلب ہولڈ کا سرکٹ ہمارا پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے اب آف کرانے کے لیے کیا کریں گے ریڈ کو ایک بار پریس کرتوں گا تو یہ ہمارا ریلیز ہو گیا ایک سٹپ میں کام میں آئے گی یہ ہماری ریلیز کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو پروائیڈ کرنا ہے لائن جو کہ ای ون پہ بھی ہے اور لائن کے ٹرنل پہ بھی ہے جیسا کہ آپ نے اس کے شورٹ کلپ میں چیک کیا تھا نیوٹرل کو نیوٹرل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ریورز اس کے کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں جب ہمارا مین کا مگنیٹک کانٹیکٹر آن ہو تب اس کے ساتھ یہ والا یہ سٹار کا مگنیٹک کانٹیکٹر بھی مین کے ساتھ ہی آن ہو پہلے ہم انٹرلوک کرنا سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے صرف یہاں سے ایک پوائنٹ سٹار کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یہاں سے دوسرا پوائنٹ ڈیلٹا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو ایک وائر کو لیں اور ڈیلٹا ریلے کے نارمیلی کلوز پوائنٹ سے اس کے ایک ٹرنل کو پک کر لیں اور یہ کنیکٹ کر دیں اس کے مگنیٹیزنگ کوئل کے سگنل پوائنٹ اسی طریقے سے ڈیلٹا کو بھی انٹرکنیکٹ کر دیتے ہیں تو ڈیلٹا کے لیے اس کے نارمیلی کلوز پوائنٹ کو پک کر لیں اور یہاں سے اس کے سگنل پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس سٹار کا مگنیٹک کانٹیکٹر تھا لیکن یہ اس کو سگنل ہمارے ڈیلٹا کے نارمیلی کلوز پوائنٹ سے جار ہے تو اسی لیے ہم اس یلو وائر کو اس کے دوسرے سرے کے ساتھ نارمیلی کلوز پوائنٹ کے ساتھ لگا کر ہی جو سٹار ڈیلٹا ریلے ہے اس کے پاس لے کر آئیں اور یہ جو ہمارے پاس اس پوائنٹ پہ ہم نے کنیکٹ کی ہے اس کو لے کے آ کے سٹار کے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو ہر وہ سیم اسی طریقے سے یہ دلٹا ہے لیکن کنیکٹڈ یہ اس پوائنٹ سے ہے یعنی سٹار کے نارمیلی کلوز پوائنٹ سے ہے اسے بھی ہم ادھر سے ہی کنٹرول کریں تو ورز ہمارے کنٹرول کی تمام کنیکشنز مکمل ہو چکے ہیں اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں سٹارٹ کو پریس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار مین کنیکٹڈ ہے اور سٹار کنیکٹڈ ہے ڈیلے ٹائم کے بعد سٹار کو ریلیز ہو جانا چاہیے اور ڈیلٹا کو کنیکٹ ہو جانا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلٹا ہماری کنیکٹ ہو جانا چاہیے انٹرلوکنگ دیکھ لیتے ہیں اس ٹائم پہ اگر کوئی سٹار کو غلطی سے پریس کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلٹا ریلیز ہو جاتی ہے تو دورز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھری فیس کی موٹر کو میں نے اس کے ساتھ کنیک کر دی ہے اپنے کمپلیٹ سٹار ڈیلٹا کنورٹر کے ساتھ اور یہاں پر آپ کو ویریفائی کرنے کے لیے دکھانے کے لیے کلیم میٹر کو بھی لگا دیا ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ جب یہ سٹار موڈ میں چلتی ہے تب کتنی کرنٹ لے رہی ہوتی ہے اور جب ڈیلٹا میں شفٹ ہوتی ہے پھر کتنی کرنٹ لیتی ہے مرز آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ سٹار موڈ میں چل رہی ہے تو 1.7 ایمپیرز 1.8 ایمپیرز لے رہی ہے پندرہ سیکنڈ کے ڈیلے کے بعد میں اسے ڈیلٹا کے اوپر شفٹ کر دوں گا آٹومیٹکلی شفٹ ہو جائے گی اب آپ دیکھیں یہ 5.2 ایمپیرز یعنی 1.5 ایمپیرز لے رہی تھی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 5.8 5.9 ایمپیرز لے رہی ہے تو جب سٹار موڈ میں تھی تو آپ نے دیکھا کہ کرنٹ کو لیمٹ کر دیتا ہے جب کرنٹ لیمٹ ہو جاتی ہے عالدہ اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے کم ٹارک ہوتا ہے لیکن اس سے بجلی کا جھٹکہ نہیں آتا اس سے وولٹیج کی فلکشویشن نہیں آتی جو باقی اپلائنسز ہیں اس پر ڈیپر نہیں آتا اور جیسے ہی یہ ڈیلٹا پر شفٹ ہوتی ہے تو یہ اپنی رننگ سٹیٹ میں آجے گی اس میں زیادہ پاور ہوگی اس میں ٹارک بھی زیادہ ہوگی تیورز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس میں بہت ساری نئی باتیں ایک نئے انداز میں سیکھنے کو ملی ہوں گی اگر تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا بلکل بھی آپ نے نہیں بھولنا اور چینل تو لازمی سبسکرائب کر لیں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم